اس دن ہم دسکس کر رہے تھے کنزمشن کو اور کنزمشن سکیجول کے اندر ہم کنزمشن کا گراف بنا کے دیکھ رہے تھے اور اس کی انٹرپٹیشن ہم سمجھنا چاہ رہے تھے ہم نے یہ چیز کو سمجھ لی تھی سی نوٹ پلس بی وائی ہم نے یہ چیز بھی سمجھ آگئی تھی کہ بی اس ایکل ٹو چینج ان سی اور چینج ان وائی اور یہ رینج کرتا تھا بیٹوین زیرو ٹو پن اس کے اوپر تو کوئی سی کو کوئی شو نہیں ہے جی جہاں کا کوئی سی تو نہیں ہے کوئی شو نہیں ہے سی جا کہ کوئی شغل ٹو پہ ملنی میں کنزمشن uedاری ڌرونر خوب lead 0.5 y اگری اچھا then as we have c is equal to 50 plus 0.5 y Then as y is equal to 0, 100, 200, 300, 400 And consumption کیا ہوگی؟ 0 income K.O.P.R. किया के पिशन होगी? 0 income पे consumption 50, वेलकुल ठीका 100 income पे का का की प्लाप्टिशन होगी? 100 income पे क्या प्लाप्टिशन होगी 100 income पे 100 क्नों जिए 100 से रिपलेश करेंगे 0.5 50 plus 50 تو 100 کنزمشن 100 انکم پہ 100 کنزمشن 200 پہ کیا ہوگی 200 into 0.5 that is 100 plus 50 اس میں ایڈ کریں گے اٹومس کنزمشن کا تو 150 بن جائے گا 300 پہ کیا ہوگی 300 into 0.5 150 plus 50 اٹومس کنزمشن کا ایڈ کریں گے تو our کنزمشن فنگ will be 200 اور 400 پہ 400 into 0.5 that means 200 plus 50 اس میں ایڈ کریں گے اٹومس کا and 250 will be our کنزمشن clear ہے جی مشکل تو نہیں آسان آسان سے کام ہے ہم نے یہ چیزیں اس دن بھی تقریبا دیکھی گی اسی کنزمشن فنکشن کو ہم we will like to draw it on our graph جو کنزمشن سکیجول ہے income and کنزمشن سکیجول 0 پہ 50 that means if our income is 0 that here we have income here we have consumption if our income is 0 consumption is 50 income is 0 consumption is 50 and when we have income of 100 our consumption is of 100 income is of 100 consumption is also of 100 100 100 at 100 at 100 at then we have income of 200 consumption is of 200 consumption is of 150 150 then we have income of 300 consumption is 200 of 300 consumption is of 200 and 50 and our consumption line will be like this clear clear it کوئی مشکل تو نہیں یہ ہم نے کل بھی میرا فائلہ draw کی تھی consumption line is like this on one side we have income and another side we have consumption and now we have to helping line concept and what we have to find out let's see here here is this is 45 degree line and 45 degree line we have this as helping line helping line and here it has an angle of 45 degree 45 degree line کا مطلب کیا ہوا 45 degree line اور جو اس line نے تقسیم کیا اس سکوئر کو یہ جو سکوئر تھا اس سکوئر کو half کے اندر تقسیم کیا ہے جب half کے اندر تقسیم کیا ہے تو اس سے ہوا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی کنزمشن ہوئی اتنی ہی ہماری انکم جتنی کنزمشن اتنی انکم جتنی کنزمشن اتنی انکم اگر ہماری کنزمشن لائن this one ہوتی اس پہ x ایکسس اور y ایکسس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے اس کے تمام پوائنٹس کے اوپر x ایکسس اور y ایکسس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے کلی رہا ہے 45 ڈگری لائن ہلپنگ لائن ہاف لائن اس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس میں x ایکسس اور y ایکسسس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے اچھا اب جو ہمارے پاس یہاں پہ کنزمشن فونکشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس ایریا کے اندر کیا نظر آ رہا ہے اس ایریا میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کنزمشن is more کنزمشن زیادہ ہے اور جو فاصلہ ہے x ایکسس سے جو y ایکسس سے فاصلہ ہے یہ زیادہ ہے اور x ایکسس سے فاصلہ کم ہے ہمارے کلیر ہے کہ نہیں y ایکسس سے فاصلہ زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ our consumption is more and our income is less what ڈیسی سٹویشن میں زیادہ ڈیرو پے 50 consumption اور ہندڑڑ پہ جا کے ہندڑڑ کنزمشن ہوئی ہے ہندڑڑ پہ جا کے ہندڑڑ کنزمشن ہوئی ہے ہلپنگ لائن کو ہمارے چھوڑ آسا یہاں پہ ہلپنگ لائن کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہنڈرڈ پہ جا کے ہنڈرڈ کنزمشن ہوئی ہے that means اس سیٹویشن میں جا کے ہلپنگ لائن ہماری کٹ کر رہی ہے x ایکسس اور y ایکسس کا فاصلہ برابر ہے اور جب آپ اس سے 150 پہ جاتے ہیں اور ادھر ہم 200 پہ پہنچ چکے ہیں یعنی کہ انکم ہماری کنزمشن سے ایکسیڈ کر گئی ہے بڑھ گئی ہے انکم ہماری زیادہ ہو گیا اور کنزمشن کم ہو گیا within that area this area we have our income is lower and کنزمشن is more تو یہ ہماری جو ہماری ڈسکس کر رہے تھے اس کے اگینس نہیں ہو گیا ہم تو کہہ رہے تھے کہ انکم کنزمشن سے زیادہ نہیں ہو سکتی کنزمشن انکم سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایسا ہی کہہ رہے تھے نا کچھ لیکن ہم نے وہ change لگائی تھی change in consumption will be always less than change in income جو بھی انکم میں change ہوگی وہ یہاں تو کنزمشن میں جائے گی ہے saving میں جائے گی اب اس سیٹویشن میں کیا ہے consumption is more than income اس سیٹویشن میں consumption is more than income نظر آرہی کہ نہیں یہاں پہ consumption زیادہ ہے اور income کی طرف ہمارا element کام ہے 50 پہ 0 ہے اور اس کے بعد ایسا ایسا پڑھ رہی ہے تو اس اس area کے اندر our consumption is more than our income consumption more than income ہونے کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو savings ہیں آپ ان کو consume کر رہے ہیں جب آپ کی consumption 50 ہے اور income 0 ہے تو کہاں سے آپ کی consumption کر پا رہے ہوں گے جو پرانی saving previous savings تھیں وہ جو آپ کی ان savings کو آپ consume کر رہے ہیں savings are consumed وہ savings consume ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی consumption income سے زیادہ ہے لیکن وہ آپ کی consumption ہو کہاں سے پا رہی ہے وہ آپ کی savings کی وجہ سے ہو پا رہی ہے اور اگر ہم یہاں پہ ساتھ ہی اپنا savings کا بھی schedule بنائیں تو savings schedule will be like this negative سے ہوگا پھر 100 سے وہ برابر آکے پھر یہاں پہ saving ہماری بڑھنی شروع ہو جائیں گی جہاں پہ ہمارے ہمارے helping line نے اس کو cut کیا ہے وہاں پہ ہم savings ہماری برابر آگے ہیں this is saving schedule this side saving and this side income جہاں پہ جہاں پہ negative سے نکل کے یہ zero سے نیچے تھا this is our zero یہ minus minus سے savings minus سے نکل کے policy side پہ آئی ہے وہاں پہ helping line نے ہمیں ہماری connection line کو cut کیا clear ہے clear and additionally اگر ہم یہاں پہ دیکھیں additionally کیا ہے کہ اگر آپ اپنی consumption curve اور savings curve کو add کریں گے consumption curve اور saving curve کو add کر لیں consumption اور saving کو ایک ہی graph کے اوپر show کریں تو وہ آپ کی 45 degree line بن جائے گی consumption اور savings کو ایک ہی graph پہ add کریں تو وہ 45 degree line بن بن جائے گی کیوں بنے گی ہم کہہ رہے ہیں c plus s جب ایک ہی graph پہ ڈالیں گے ایک ہی side پہ ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ income نہیں تھی income یہاں consumption ہوگی یا saving ہوگی ایک x کے پر بھی y اور دوسرے x کے پر بھی y جب دونوں x کے پر y ہے تو that means آپ کا فاصلہ دونوں sides سے zero پہ zero income اور zero consumption saving اور چونکہ negative پچاس consumption ہوگی تو پچاس savings cycle یوں ہوگی تو zero کا zero ہی رہ گیا ہنڈر پہ ہنڈر ٹو ہنڈر پہ ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر پہ ٹری ہنڈر ٹو ہنڈر پہ ہنڈر جب ہم saving and consumption کو ایدھر add کر لیں گے تو پھر ہمارا کیونکہ اس طرح بھی y بن جائے گا اس طرح بھی y بن جائے گا تو آپ یہاں پہ 45 ڈگری لائن اور helping لائن کے اوپر اور half لائن کے اوپر آ جائیں گے these are our consumption schedule and saving schedule and interpretation of our consumption schedule صرف consumption schedule کو دیکھیں گے اس طرح سے ہمیں کچھ پتہ نہیں پھلے گا جب ہم نے consumption schedule کے ساتھ اپنی helping line کو add گیا ہے تو پتہ چلا اس area کے اندر we are consuming more than our income and with in this area our income is more than our consumption consumption یہاں پہ ہے اور income ہماری زیادہ ہے اور جب ہم نے کہا کہ income اور دوسرا جو consumption کام اور ہی ہماری زیادہ تو وہ جا رہی ہے وہ ہماری سیونس کے اندر ایڈ ہوتی جا رہی دونوں طرف وائی کسے بنے گا اچھا جی دونوں طرف وائی بنا کے دکھا 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 ہیں ادھر آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے باست وائی تھا اور یہاں پہ ہمار کس کن نمشن 45 ڈالکل ٹھیک ہے ادھر تھا 100 ادھر تھا 200 ادھر تھا ادھر تھا 400 مبای 0 100 200 300 400 کنزمشن ہم نے بنائی تھی مبای کے ساتھ ہم نے کنزمشن بنائی تھی 50 100 150 200 250 یہ ہم نے یہاں پہ بنائی تھی یاد ہے یہ تو 0 سے 50 100 200 150 300 200 200 200 200 150 سارا then savings کیا ابھی ہم نے saving schedule بنایا saving schedule بنایا savings کیا تھی جب income 0 100 تک پہنچ income income 100 تک پہنچ تو saving 0 تھی اور اس سے پہلے saving minus میں تھی تو ادھر آجئی یہ اس کو saving سی پہنچ پہنچ to c plus s and s is equal to kava y minus c اسے میں سیونگ بنا رہا ہوں initial its point کے لیے for example اس کے لیے دیکھتے ہیں سیونگ کیا بنتی ہے انکم کیا تھی اب انکم ایس زیرو اینڈ کنمشن کیا ہے مائنس فیفٹی سیونگ گیز مائنس فیفٹی یہ مائنس فیفٹی میں نے اتھر لکھا then again saving is equal to y minus c income کتنی ہو گئی 100 consumption کتنی ہے consumption بھی 100 so saving کتنی ہو گئی zero اس zero کو میں نے ادھر لکھا تو یہ جو ہماری equation تھی اسی equation سے میں نے نکالا تو y is equal to c plus s اور c plus s کو اگر ہم کر لیں گے تو y بن جائے گا clear ہو گیا تو اسی بات کو ہم نے یہاں پہ کہا کہ جناب جب آپ یہ consumption schedule اور یہ saving schedule ان دونوں کو add کریں گے تو y بن جائے گا تو دونوں sides کے اوپر جب y بن جائے گا تو y کا مطلب کیا جب دونوں sides کے اوپر y کا مطلب یہ c plus s کر دیا تو c plus s کریں گے تو یہی نہیں بنے گا تو c plus s کریں گے تو یہی بن جائے گا تو ہمارے اس consumption schedule کے اندر اس graph کے اوپر دونوں sides کے اوپر y will be appearing اور اس کی وجہ سے our helping line will become our line کیونکہ وہ تو equation دونوں sides کے اوپر اس کا سیم distance ہوگا تمام points کے اوپر clear ہے جی let's go to the book consolidate کرتے ہیں جو ہم نے consumption کے حوالے سے پرچیزیں پڑھی ہیں پرچیزیں پڑھی ہیں جو سمجھ پڑھی لے آپ کو بıkی پرابل میں باستو شمکم نے چلتے ہیں چلتے ہیں کیا پرابلگ ہے اگر ہو ٹی فائی والی بات ہمیں نہیں آئی اچھا آپ ٹی فائی والی بات کر لیتے ہیں آپ کے ایک ایکس کے اوپر ایکسس کے اوپر ہم نے کیا لیا ایکسس کے اوپر ہم نے لیا وائچ boundaries وائچ اس کے پر کیا لیا وائچ اس کے پر لیا ہم نے سی پلس ایس سی پلس ایس کیا ہے دیکھیں جی یا دے سی پلس ایس کرتے جائیں سی پلس ایس کرتے جائیں اس میں اس کو ایڈ کریں چونydہ سی پلس ایس کرتے جائیں چون sided تون ایندر پلس وان ہنڈر چون Agriculture سی پلس ایس کرتے جائیں چونeliness عرف سے پلس پلس وان کھفتی 400 تو Y-axis کے اوپر ہم نے یہ لیا X-axis کے اوپر ہم نے انکم لی اور Y-axis کے اوپر ہم نے C-plus-S لیا ایسا ہی ہے صدق تو Y-axis کے اوپر جو C-plus-S ہے کیا یہ C-plus-S انکم نہیں بن جاتا C-plus-S کو ہم Y نہیں لسکتے تو X-axis کے اوپر بھی ہم نے Y لیا اور Y-axis کے اوپر بھی ہم نے انکم لی X-axis پہ بھی انکم اور Y-axis پہ بھی انکم ہی لی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا X-axis پہ 0 Y-axis پہ 0 X-axis پہ 100 Y-axis پہ 100 X-axis پہ 200 Y-axis پہ 200 X-axis پہ 300 Y-axis پہ 300 X-axis پہ 400 Y-axis پہ 400 تو ان کو آپ ایڈ کر لیں جس طرح سے ہم پہلے کر رہے ہیں اسے ہم نے کہا C-plus-S اور اس کو کہا ہے یہ کریں جی 100 اسے کریں 200 اسے کریں 300 اسے کریں 400 400 تو یہ آپ کی that will be your 45 degree line اس کو جب ڈرہ کریں گے 100 پہ 100 100 پہ 100 200 پہ 200 300 پہ 300 400 پہ 400 ڈرہ کریں گے دونوں sides سے آپ کا same distance بن رہے ہیں تو وہ ہماری Y یہ جو ہماری helping line ہے اس کا concept ہی یہ ہے 45 degree line کہ اس کا X اور Y axis سے distance same بنتا ہے clear ہے اس سے سمجھ آ گیا تو یہ 45 degree line ہم نے کہا جب ہم اس کو لیں گے تو that will be 45 degree line that will be helping line ہوگی اصل میں اس وجہ سے ہم نے اس کو جب کہ clear ہے اور یہاں پہ C plus S ہے اس کو بھی ہم income کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی income ہے دونوں axis کے اوپر income ہی ہے کھا ہے جی سیوی سیوی کھا ہے income remaining from the household sector after all consumption has taken place اور کینس کا پیچیل کیلوگی کھا ہے جی پیچیل increase their consumption as their income increases but not by as much as their income increases rate of change in consumption is less than rate of change in income which ہم نے کھا بار 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 ایگری کھر کھر can increase due to increase in aggregate income but the increase in aggregate consumption will be less than increase in income this is because as basic necessities are fulfilled people begin to save additional income hence saving increase what isn't spent on consumption is saved value do sign first the increase income will lead to increased consumption or saving it is not possible for an increase in income to lead to a decrease in consumption and savings so change in consumption change in income is equal to change in consumption plus change in saving waar ڈیٹرمنٹس of consumption function consumption function کا کہ کون سے معاملات function function کو خراب کرتے ہیں یا سہی کرتے ہیں real income distribution of wealth اور دس بج کے let's conclude here or let's meet tomorrow insha all اللہ حافظ